نقمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم اِنَّ اللَّهَ مَعَلَىٰ اِكَتَهُ يُسَلُّونَا اَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَانُوا صَلُّوا عَلَيْخِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد اول کل شہین وعوسط کل شہین وآخر کل شہین اصلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ معزز سامین و ناظرین اکرام آج دی اس نشست دا موضوع ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دا آگوچ پھینکنا ای دی ڈیٹیل تے تفصیل اور پھر اللہ دی ایک حکیر جی مخلوق دے اتھو عبرتناک موت نمرود دی واقعہ ہونا ای دی وضاحت زیادہ ڈیٹیل ابراہیم علیہ السلام اور آدشے نمرود دے ہوئے گی جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیاں دے بوت توڑ دیتے اور کو آڑا وڈے بوت دے موڑ دے تے رکھ دیتا لوگاں نے جا کے نمرود نو شکایت کی تھی کہ ایک نوجوانے ابراہیم وستانائیں علیہ السلام انہیں ساڑے بوتا اور خدامہ دی توہین کی تھی نمرود نے اپنو دربار چبل آیا اصول ایسی کہ جڑا بندہ بھی دربار جاندا وہ پہلے سجدہ کردہ پھر نمرود دے نال سر چکا کے آگاز کردہ گفتگو دہ لیکن اللہ دے خلیل جدو الانبیاء شجراتو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام سجدہ نہیں کیتا اپنی خلد وقار نہ داخل ہوئے میں نمرود نے پہلا سوال کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہیں نسجدہ کیوں نہیں کیتا آپ نے فرمایے الہ خکم الہ خم واخد کل ہو اللہ آہد میرا الہ اکے اور میں اپنے معبود تو سوا کسے ایرے گہرے نہ تھو خیرے نسجدہ نہیں کردہ نمرود نے سوال کیتا کون ہے تیرا رب میرے تو علاوہ بھی کو رب ہے ابراہیم علیہ السلام نے نشانی دسی اپنے رب دی کہ ربی اللہ زی یوشی و یمید میرا رب اوئے جڑا زندہ کر دے مار دے مطلب کہ موت اور حیاتی تے جدہ تسلطے اوئے میرا اللہ نمرود جوابن بولے آپ انا ہوئی و امید ایک کم تے میں بھی کر لینا میں زندہ بھی کر لینا مار بھی لینا میرا بھی موت و حیات تے تسلطے نعوذ باللہ من ظالک دو قیدیاں نو بلایا ایک نے اس دن ریائی پانی سی جلاد نو قیدی گردن اڑا دے دوجہ نے سزائے موت دیتی جانی سی ان کا دوڑ جا تم آج بھریئے کہ ان کا دیکھ ابراہیم میں جنہیں مرنا سی انہوں زندگی دیتی اور جنہیں زندہ رہنا سی تیرے سامنے دی گردن اڑا دیتی ہے اے موت تے ہی آتی تے تے میں ہی کابدہ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے پیغمبران شان نال اور زی نے سوچیا کہ ایک گولی انہوں سوٹ نہیں کیتا اے دلیل اے دی سمجھ نہیں آئی لہٰذا سرکار نے دوجی دلیل دیتی سن ان اللہ یاو تی بھی شمس من المشرق فات بہا من المغرب سن نمرود میرا علاہ اوئے کہ جڑا روزانہ مشرق ویچو سورج تلو کر دے اگر تو رب بھی آج مغرب ویچو تلو کر کے دخا میرا اللہ مشرق ویچو سورج تلو کر دے تو آج مغرب ویچو کر کے دخا سنن دی دیرے فبوہت اللہ جی کفر مبوت ہو گیا چکرا گیا دماغ لگیا دا خموش ہو گیا ابنہ علیہ السلام مسکرائے فاتحہ ناشانج جان اذر اٹھا کے بکیا تے جبریل علیہ السلام کول کھڑے نے فرمایا کہ میں آئے ہو جبریل نے کہا رب العالمین نے من پیجے ہے اے تے مغرب ویچو سورج تلو نی کر سکدا میرے پروردگار نے منو حکم دیتا ہے اگر اے مطالبہ کرے میں تے نی کر سکدا توں اپنے رب نو کہے کہ سورج مغرب ویچو تلو کرے تے اللہ دے خلیل میں سورج دیا رکاباں موڑ دے آنگا لگا ہم اے دا رور چینج کر دے آنگا میں اس لیے آیا کہ اگر اے مطالبہ کرے کہ توں اپنے رب نو کو تے میں سورج دا رخ بدل کے مغرب ویچو تلو کر دے آنگا لیکن نمرود اے نہ خسیانہ اور شرم سار ہو گیا دلیل سن کے کہ اے بولے آئی نہیں چاندہ لمیاتو بعد درباریاں نو کین لگا اے نے توہین کی تی ہے میرے دربار دی اے دی صدا دس ہو کچھ کہن لگے گردن اڑا دیو کچھ کہن لگے ملک بدر کر دیو لیکن ایک بدبخت جدا تعلق قوم سمود نال سی اور ہمی زان ادا نا سی او کہن لگا میں دسنا مشورہ لکڑیاں دا لاؤ کٹھا کرو اگ جلاو اور او دے ویچے نو جلا دیو سب نے تاہید کی تھی پہ اے ٹھیک ہے ابن علیہ السلام نو قید کرتا گیا اور ایک مقصود پاڑی بلند جگہ تے منادین نو کھڑا کر کے نمرود نے کیا میری طرف اعلان کر دے میری پوری سلطنت ہر مرد ہر عورت لکڑیاں لے کے آئے اور اکٹھا کرو اندنت بالن اور سن لو بادشاہ دا حکم جڑا لکڑیاں نہیں لے آئے گا حکم عدولی کرے گا اسنو ابراہیم علیہ السلام دے نالی آگ دے بھی سٹتا جائے گا ہر بندہ بتان دیا منتا مان کے لوگ لکڑا اٹھا کے لے ہوں دے نے لیکن انہا کبتیاں باستے ایک مسئلہ بن گیا کہ جڑے جانور تے بھی گدے تے اٹھتے کوڑے تے اندن لوڈ کر دے نے اور رستے بچ یا بیج آندہ یا سٹ دے اندر اندن لے کے لکڑیاں لے کے آندہ نہیں سوائے کھچر دے کھچر نے ابراہیم علیہ السلام دی اس چی خواستے بالن ٹویا اور سزا تے تا اور تے اللہ تعالیٰ نے اے دی نسل ہی مفقود کر دی تی باندھ کر دی تا قیامت تک کھچر دی نسل نہیں چلے گی تین میل دے ہاتے چھ بلند دیوار بناتی گئی اتنا لکڑیاں دا تیر چالی دن ہر جوان بڑا بچہ اپنی حمد مطابق لکڑیاں کٹھیاں کر رہے ہیں ایک سال ایک رویہ تے چھے چالی دن ایک سال بالن کٹھا کر دے رہے ہیں پھر انہوں آگ نو جلایا گیا اور تریخے چاہوں دا ہے کہ شام تک بابل شہر تو لکے شام تک او دے شولے نظر آن دے سی حالانکہ آگ کوفے دے گردو نواز جلائی گئی ہے اور آگ دی چٹک جنہوں جل دیئے تے آگ چٹک دیئے اے دی چٹک ایک دن دے فاصلے تے سنائی دیں دے سی فضائج اڑدایا پرندہ او جل پون کے ڈگ پرندہ جان تیخہ تیار ہو گئی آگ جل گئی پوری ڈیٹیل اس پروگرام دی میں تا سنہ چاننا تیخہ تیار ہو گئی آگ جل گئی اڑ دے پنچھی کباب ہو رہنے شام تک او دیا لائٹا نظر آن دیئے ایک دن دے سفر تک او دی چٹک دی آواز آن دیئے نمروت پانچ ادار فوجیاں نو نال لے کے آیا ہے میدان اچھ بیٹھ گیا سونے دا تا آئی سرت پہن کے اور فوجیاں نو پی جا ابراہیم علیہ السلام نو لیاو ہتھائیں چھ کڑیاں پیریں چھ بیڑیاں گردن اچھ تاک اللہ دے خلیل نو لے کے آئے نے آلمانو آلافیز دی آواز بلندو یہ صدا فریش دی آئے ہون آپ دے ہاتھ اور پیر جھوڑنے نے بننے نے سابتو پہلے کوڑے دی گردن دی جاتا لائیے اونا دا رسہ وٹے آئے اور ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ اور پیر بننے نے لیکن خلد دا زور اللہ دے خلیل نے انگڑائی لئیے اور او بندن ٹوٹ گیا نمبر دو ریشوی دورے مگواہنے نمروت نے او دے نال ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ اور پاؤں بننے گئے نے پھر آپ نے حرکت کیتی ہے اور او بندن ٹوٹ گیا پھر گان دی کھل گائے دا چمڑا اتارے ہیں او نو ٹکڑے ہیں چلنبائی دے رو کٹ کے او دے نال رسہ بنا کے گلے چمڑے دے نال آپ نو بنیا گیا ہے لیکن خلد دے زورگے او کی چیز سی او بھی ٹوٹ گیا پھر فلا دی زنجیرہ بنائیا گیا پہلے کوڑے دے والا دی جاتا پھر ریشوی دورے پھر گان دی کچی کھل پھر فلا دی زنجیرہ بہت پریشان ہو گئے پھر جنی در تک بنیا نہ جائے انہوں کس طریقے دن یعنی آگے ہی سوٹیا جائے گا دو مسئلے نے ایک تے بنیا نہیں جا رہیا نمبر دو آگ دا اتنا علاو دا سیکے کے قریب نہیں جایا جاندہ اور ابن علیہ السلام نے بیچ کی میں سوٹیا جائے گا سوچیں پہنے ایک بڑھا بندہ بزرگ دا روح پہ بزرگی دا ہاتھیں کھونڈا ہے بس اے ٹڑیا ہوندہ سامنے نمبرود نو سلام کیتا ہے نمبرود کیا لگا تو کون ہے ایک اندہ مہیک تیرا خیر خاما تیرا منہ نالا اور وی سال تو تیری سلطنت واسطے دعاما کر رہے ہیں جنگلیچ آج میں نے پتا لگا ہے کہ تیرے لئے دو مسئلے پیدا ہوئے ہیں ایک اس نوجوان نو بننا کس طرح ہے تیرے دوسرا آگے دے قریب نہیں جایا جاندہ اندہ چوک کے وچ کنے سوٹنے اور ایک کون ہے جیڑا بزرگ دا روح اتار کے آیا شیطان ابلیس انہیں کیا میں تیرا خیر خواہ اے دوں میں مسئلے میں حل کرنا دو طریقے نے ابراہیم علیہ السلام نو بنن دے بندن نہیں ٹوٹن گے پہلی بات کہ اے دے سردے وال اتار کے جیڑا رسہ بناؤ او دے وچ اے دے وال شامل کرو ہون جنہ بھی زور لہے گا اے خلد دے وال ٹوٹن نہیں لگے نمبر دو جدوں بن لو تے زبان تو کہو کہ اے الہ اے دے خلد نا باستہ ہی اے دے بندن نہ ٹوٹن اے بندن دوبارہ نہیں ٹوٹن گے رہ گیا اے نو آگے ہی سٹنا چونکہ اے چھے لکھ سال فرشتیاں دا استاد رہا ہے انہ دوزر کے فرشتیاں نو انسانہ نو سٹ دیاں وکھے ہے انہیں کل لکنیاں لیاؤ میں منجنیک بنا کے دینا تو انہوں انہوں بن کے اس منجنیک اج رکھو رسا کھچو اور اے ایتھے کھلو کے ایس پاڑی تے چیخہ دے ویچ چلا جائے گا اے پروگرام بڑا خوش ہویا نمرود ان کی کیتا سرکار نو بنیا گیا ہاتھ پیر گردنی تاک اے اللہ دا خلیلے الامانو الحفیظ دی آواز آری یا اسمان آدم پھر سرکار دی کمیز اتار لی گئی ایک وزیر کانیچ کے اندہ ہے نمرود میرا دل مندہ یہ انہوں آگے جلانا نہیں انہیں کیا پھر انہیں کیا اینج کر اپنا کرتا دے دے او اے دے گل پا دے تاکہ جدویں آگے جائے گا نہ نہیں جلے گا تیسی کمانگے ساڑے اللہ دا ساڑے را بدا کرتا پایا سی او دے تفیلے نہیں جڑیا انہیں کا گل سیئے نمرود نے اپنا کرتا اتار کے آپ دے گل پہنایا پروردگار عالم نے فرمایا جبریل جنت بھی چون ریشوی جنت دے حریر دا ایک لباس لے جا اور اس کرتے دے اتے میرے جنت دا لباس تھی کیتا ہے تیار اے میرے خلیل نو پینا دے جدو آگے چھ گئے نے نمرود والا کرتا جل گیا چھلے ہوں لیکن اے کرتا جرا جنت ہی چون آیا سی اے نہیں جلے آ اے کرتا بعد اچھ جنابِ اسحاق علیہ السلام کو لائیا اس تو بعد اے کرتا یقوب علیہ السلام کو لائیا پھر یقوب علیہ السلام نے اس کرتے دا تویز بنا کے یوسف علیہ السلام دے گلچ پایا ہے جدو پرامانے تکا مار کے کھوئی سٹے ہے او دو جبریل آ کے اے ہی اس تویز چھو کرتا کڑ کے یوسف علیہ السلام دے گل پہنایا ہے کرتا پہنا لیا وچ پایا ہو دے منجنیک دے خلت دا مقام کیے آپ دے چہرے تے نہ ڈارے نہ خوفے نہ پریشانیے نہ الجنے اللہ دے خلیل نے ایک دعا منگئے یا آہدو یا سمدو یا مل لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان آہد تبکل تو علاللہ بیٹھے نہیں کوہرام مچے علم بالیچ پروردگار دنیا فقط ایک انسان ترہنہ لے نالا اگر جل گیا کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہنا والا نہیں مدد اسی یہ دی مدد کرنا چاہنے ہیں حواد فرستے نے کیا منو اجازت دے اللہ نے فرمایا جا اے آیا آپ دے کول ابراہیم علیہ السلام سلام ہووے میں حواد فرستہ اگر اجازت دے ہو اے پوری اگ اڑا کے میں سندرہ ہی سڑ دیا اور اس پوری قوم نو تباہ و برباد کر دیا آپ نے فرمایا من تری ضرورت نہیں پانی دا فرستہ آیا حکم دے ہو میں دروادہ کھول دیا پانی دا اسحارے نمرودی رڑ جان نال فرمایا میں خلیلہ نا جبرائی اللہ السلام آئے نے آکے کہنے دن حلق من حاجتن اے اللہ دے خلیل کوئی حاجت ہے وے کیا ادائے کیا خلدہ ناس اور مقامیں کیا فرمایا دنے اما علیہ کا فلا حاجت ہے لیکن تیرے نال کوئی نہیں اللہ کو نو طلب کر فرمایا میرے اللہ نو میرے حال دا پتہ ہیں اگر خلیل دوست دوست نو جلا کے رازی ہے تے میری خوشی اے دے چیئے میں تیری ہیلپ یا مدد ہی ضرورت نہیں چار سو بندے نے اس منجنیک دے دوریا نو کھچے ہے رسہ کھچے ہے ہواچ اللہ دا خلیل آیا کوہرام مچ گیا فرشتے ہیں جاگ دے قریب پہنچے نے آوازِ قدرت آئیے یا نارکونی بردم و السلام ان علاوہ ابراہیم اے اگر میرے خلیل تے سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا بس ایک کیندی دھیر سی جبرائیل السلام آئے نے اینا نے اگر بچ آکے اپنا پاؤں مارے ہے اسی مربع گز سجے کھبے جگہ گلو گلزار ہو گئی ہے خوشبود اور ہوا میں چلنا لگ پیئی آنے جنت بھی چھو ایک خیمہ لے آن دے او نصب کر دیتا گیا ہے جنت دا تخت درمیان چھ بچھاتا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نو تکی ہے جنت دے لا کے اس تختیں بٹھاتا گیا ہے اگر ابراہیم دے درمیان برف دیاں دیواراں کھڑیاں کر دیتیاں گئی آنے سجے جبرائیل علیہ السلام کھبے میکہ علیہ السلام اور اسرا فیلدی ڈیوٹی ہے صبح شام کھانا لے کے اونا جنت بچوں میرے نبی دے دا دے دا شجرات الانبیادہ جد الانبیادہ چالی دن ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود اچھ رہنے جہاں تینے دن سامین مہترم گزرینے نمرود اپنے محل دے بالا خانے تھے چڑھے کہ میں وکھا کہ آگدہ منظر کیے جائنے نظر ماری عجیب منظر وکھے ہے مبھوت ہو گیا ہے انہوں اپنی آگدہ کھانے یقین ہی آ رہے کہ سامنے تخت بچھی ہے نور دا خیم میں ایک آدمی پکھا چل رہے ہے دائیں بائیں دو آدمی کھڑے نے نوری تقیئے نے اور اس پھلواری وچ اللہ دا خلیل بڑی ادائی خلت دے نال تشریف فرمائے اے پچھتا ہے آنتہ ابراہیم تو ابراہیم ہی ہے آپ نے فرمایا نام ہاں ایجرہ بندہ پکھا چل رہے ہے پسینا پونج رہے ہے اے کہوں نے فرمایا اے سائدہ فرشت ہے اللہ نے انہوں میری دل جوئی واسطے پیجئے ہے اے سجے کھبے جڑے کمانڈ کر رہے ہیں اے اللہ دے نوری فرشتے نے جڑے میری حفاظت واسطے آئے ہیں نمرود پریشان ہو گیا انہیں اپنے وزیران المشورہ کی تیر کہ میں کی کراں ادائلات میرین المضبوط ہے زیادہ لیکنو باد بخت وزیر انہوں نے کیا بادشاہ قدی مبود بھی عابد بنے ہیں پہلا تو رب بنے ہیں ہن پھر ادا کلمہ پڑھ کے تے بندہ بنے گا نا انہوں نے چمچیاں کرچیاں نے نمرود نوں کلمہ نہیں پڑھن دیتا وقت گزردہ گیا لیکن اس شان و شوقت نوں بھیگ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے نے ابراہیم علیہ السلام اس اگوی چھو چل دے ہوئے نمرود کو پہنچے نے اور دو مخصوص بندے نے جنہ نے کلمہ پڑھے ایک یاران دی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چچا ذات بہن جناب سارا سلام اللہ علیہہ انہ کلمہ پڑھے نمبر دو حضرت لوت علیہ السلام نے تصدیق کی تیئے ابراہیم علیہ السلام دی نبوت دی جہاں آپ آگے نے اے نمرود مقدرچ نہیں بنیا انہیں پھر بھی کلمہ نہیں پڑھے نہیں پڑھے کہنے لگا ابراہیم میں تیرے ربنا لہن جنگ کر آنگا اے تیر تے کمان لے کے اپنے محل دی چھتے چڑھے ہیں انہیں آسمان رکھ کر کے تیر چڑھے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل ہے اے تیر مار رہے ہیں ساڑھے سمندر دی ایک مچھلی اس تیر دے اگے کر تاکہ اے دنہ خون لگے اے اے بے وکوف اے چول خوش ہو جائے ایک کے جاؤت خون اللہ تیر واپس آیا اے آس کے کہیں دا کیا کالا کہ ابراہیم نعوذ باللہ من صالق اے میں تیرے ربنا ختم کر دیتا استقفیر اللہ من صالق تیرے خدا دا میں معاملہ ختم کر دیتا لیکن ہون میریاں فوجہ مقابلہ کرنگیاں تیرے رب دیاں فوجہ نال آپ نے فرمایا پاگل وما یا علمو جنودہ رب کا اللہ ہوا میرے رب دے لشکر کوئی نہیں جاندہ سوائے او دے انفینٹی تعدادے میرے پروردگار دا لشکر لیکن یہ دی سمجھ نہیں آیا چونکہ میں عرض کر چکے ہیں کہ روح زمین دے چار بات شہ سے ہوئے نہیں جنہ دی پوری زمین ہوتے اکومت رہی ہے دو کافر جنہیں ایک بختے نصر تے دوسرا نمرود پوری روح زمین تے دی بات شہی سی سکندر زلکرنین اور تیسرا حضرت سلمان علیہ السلام دو مومن دو کافر انہیں اعلان کر دیتا ہے پوری کائنات پوری ورڈج کہ جتھوں جتھوں فوجہ مل سدیاں لے ہو ساٹھ لکھ بندہ کٹھا ہے کہ ایک کہندہ ہے ابراہیم میں کلمہ نہیں پڑھنا آج میں مقابلہ کرنگا تیرے ربدیاں فوجان ابراہیم علیہ السلام نے سیر سیدے رکھے میرے مالک میں بڑی کوشش کیتی ہے بڑی میں اپنی میند کیتی ہے لیکن اس بد بخت نے میرا مزاک اڑایا ہے میں نو اس مزاک دی پرواہ نہیں سی میری جنی من دی انسلٹ کر لیں دا لیکن پروردگار پہلے نے تیر چلایا تیرے حال اور ہون تیریاں فوجان اللہ کا رہے ہیں میرے مالک اس ملون نو ادھا جواب ملنا چاہیے دا جی ابراہیم علیہ السلام آئے انہاں فرمایے ابراہیم آپ بھی تیرے منہ نوالے ہوئے ایک سائیڈتے ہو جاؤ اور تماشا بھی اللہ تعالیٰ دیاں فوجان دا یک دم پروردگار عالم نے فریستین حکم دیتا کہ کوکاف دیوا دیچ مچھنا دیوا دیئے بس ایک سورا کھول دیو ان جو مچھرائے نے تاریخ کتابہیں چاہون دا ہے کہ جی میں بدل چھایا ہوں دا ہے نیرا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام دے دوروں بے کے کہا نمرود میرے اللہ دی فوج آگئی اس پاگل نے پھر ٹول وجائے نے نکارے وجائے نے اپنے لشکن پر تیار ہو جو اور جو ٹولی پہ وجاندے سن تے مچھر پہ گیا ہو ایس ہڈے مچھنا مانگو نہیں اتھوں تک کتابہیں پڑھے آکے انہاں دیاں ہڈیاں نظر آن دیاں پھر گوشتے ماستے چمڑا کھا گئے یہ نمرود دوڑے ہے ایک بات بخت آیا اپنے محلے یہ دی جو روکین لگی تو تے رابیں تو تے الہاں داداوہ کی تاستے نسے ہیں انہیں کہا پوچھنا کو جو بھی انہاں مچھنا دیا سردار تذکرات الانبیائی چھ لکھے ہے کہ لنگڑا مچھر سی انہیں کہا مالک میری ڈیوٹی لیا یہ نمرود میں نو دے اجے اپنی بیوی کو بے کے پود پہ مارد ہے کہ مچھنا دی فوج نے میرا لشکر دیڑا بیڑا گھرک کر دیتا انہی دیر نے وہ لنگڑا مچھر آکے دی لاتے بے گیا رانتے یہ کہندہ ہے اے دے ورگا سی اجے انہیں ورگا دا لفظ بولے ہے تے او مچھر اے دے ناکتھانی اے دے دماغیں چلا گیا انہیں اے دا مغز کھانا شروع کر دیتا انہیں کام کی کر دے ایک ملازم بلاندہ ہوئے سیرچ لٹر مارد ہے جنہ چر او لٹر ماردہ رہی دا جو تیا انہی دیر تک اے دے دماغنو سکون رہی دا انہیں بندیاں دی ڈیوٹی لاتی چالیس سالے لٹر کھاندہ رہے ہیں کھلے کھاندہ رہے ہیں لیکن او دے باوجود اس بغیر دے مقدر وچ ایمان نہیں سی آخر کار جڑے بندے دی ڈیوٹی سی او کھلے ہی چھتر ماردہ ہے پیدے سیرچ تانگ آ گیا انہیں سوٹا لیا ہے ادھے سیرچ لٹ ہماری ہے ادھے سیر پھڑ گیا ہے او مچھر نکل کے کام کر کے اڑ گیا ہوئے اور اے مردود اپنی آئی مر گیا اور قیامت والے دن کائنات دا سبتوں آلات افضل عذاب جڑا سخترین او شدید عذاب او ادھے مقدر فیرون وانگو ادھے مقدرے چوہے گا اس طرح کنال خلت کامیاب ہو گئی اور نمرودیت ہار گئی ادھا خاتمہ ہو گیا انشاءاللہ عزیز اگلی کیستج ابراہیم علیہ السلام دا سفر شام اور فلسطین او بیان کیتا جائے گا اور کعبہ تو مکہ آباد کی میں ہویا انشاءاللہ عزیز اگلی نشیستج بیان کرانگے اللہ جلال مہدو کریم سانوں اے ابراہیم علیہ السلام دے اے جڑے دسیاں یا چیزاں نے انہت عمل دی توفیق اطاف فرمائے اور اس خلت والے مقام دے مطابق اللہ جلال مہدو کریم دے نال محبت کرن دی توفیق اطاف فرمائے و آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین